تینوں کے مطالب یہ اشارت فرمایا کہ یہ چونکہ تفصیل طلب چیزیں ہیں ہم اس پر تین علیہ مقالب پیش کریں گی تنہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرصے جماعت کی طرف سے یہ تین مقالب پیش کیا گیا اور ان تینوں مصابدوں کی نقل میرے پاس محفوظ ہیں مولانا یہ آپ نے فرمایا کہ محمدی بیگم اور مولی اسلام علیہ صاحب اور عبدالعکیم مرتد کے بارے میں بھی وہاں مقالب پیش کیا گیا تھے اور اس کی نقول آپ کے پاس محفوظ ہیں تو میں ہی چاہوں گا کہ محمدی بیگم کے حوالے سے جو مقالب وہاں پیش کیا گیا اس کے کچھ نقاط ناظرین کے سامنے بیان فرما گیا یہ بہت ہی ضروری اور ہمسار ہے اس سے مقالب میں بنیادی بات یہ پیش کی گئی ہے کہ محمدی بیگم کے نقاط کا معاملہ یہ دراصل عشق رسول کا ایک شاکار ہے اور یہ نہیں ہے کہ جس طرح تھے مولانا لوگ اس کو ایک معاشقے کی شکل دیتے ہیں اپنے ذوق کی تسکین کے لیے اور بدنامی کے لیے جس طرح کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدباطن مستشرکین کا طریقہ ہے ان حضرات پر حیرت آتی ہے کہ دعویٰ تو اسلام کا ہے مگر آپ حیران ہوں گے کہ جن نبیوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کے پاک باز نبی تھے ان کی طرح بھی معاشقہ منصوب کرتے ہوئے ذرا شرم و حیانی محسوس ہوتی اور کتابیں اب تک پڑھائی جا رہی ہیں تفسیر کی حضر یوسف پر الزام ہے ذولیخہ کا جہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب انتباہ کیا گیا تو تب قصہ ختم ہوا ورنہ حضر یوسف علیہ السلام تو آخری سردل تک پہنچ ہو گئے تھے تصور کریں حضر دعوت لمدہ لکھا ہے کہ 99 بیویوں تھی اوریا ایک افسر تھا اس کے بیوی کو انہوں نے دیکھ لیا محل سے محل کی ضروقے سے اور خامد کو لڑائی میں بھی با دیا اور بعد میں شادی کر لی سب سے بڑھ کر خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات کو نشانہ بنائے نظالی ہونے بیضاوی میں یہ روایت موجود ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے کہ ماذ اللہ ماذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادفع اپنی پھوپی ذات بین جانب کے پاس گئے اور زید ان کا خامد موجود نہیں تھا تو ان کے وہ وہ سفید چیرہ دیکھ کے تو فورا انہوں نے دعا کی یا مخلب الگلو اے کاش اس کی محبت کا رخ میری ترکھ ہو جائے اللہ نے اسی وقت ادھام کیا کہ تم بغیر کسی نکاح کے ان سے تعلق قیم کر سکتی اور پھر یہ قرآن میں ناظر کیا گیا یہ ساری کی ساری انتہائی خبیسانہ تفسیر یہ بیضاوی میں موجود تھا کیونکہ زیادت پکا آراری تھا جب اس نے سیرت کانفرس مرکت کی ایمدیوں کو تو علیہ ذا رکھا جنہوں نے کہ سیرت و نبی کے جلسوں کا آغاز کیا تھا جماعت ایمدیہ ہی ہے تمام دنیا میں پہلی جماعت پہلے تو ملاد کے جلوس نکلتے تھے کوالیاں ہوتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں مگر سیرت و نبی کے جلسے جس میں دوسروں کو بھی اپنے پریفارم پر بلا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عضبط اور آپ کے سیرت اور آپ کے شمائل اور آپ کے معاملات کے متعلق بزاعت کی جار بتایا جائے کہ آج دنیا کا امن آذرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے میں مضمئر ہے یہ سب سے پہلے جماعت ایمدیہ نے اس کا آغاز کی ہے اور آج یہ ایک بین اور قومی عظیم الشان ادارہ بن گیا تمام دنیا میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تیہ سکتے ہیں کہ دماعت ایمدیہ کے سیرت و نبی کی جلسوں پر صورت غروب نہیں ہوتا اور ہم ہر ایسے اعتراض کو رد کرتے ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط کے داغذار کرنے والا تو ہم تو نہ حضرت دعوت کے مطلب کے اخیال کر سکتے ہیں ایناد یوسف کے مطلق اور محمد عربی اسلام تو تمام دنیا کے مقدسوں کے سردار شہن شاہد دو عالم تھے جن کے خاضر کائنات بنی جن کی منادی کرنے کے لیے اور انتظام کرنے کے لیے تمام نبیوں کو دنیا میں بے جا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر آراری آج تک مان کہیں بیضابی کی اصول کو چنانچہ زیاء اللہ صاحب نے سیرت کانفرس کی ایمڈیوں کو تو علاق رکھا اور اس کے مقابل پر ایک انگریز کو بارٹنل لنکس کو کیونکہ معاہدار در پر سب کو سوچوکے تھے پوپ سے اور تیتھائلوسیزم کے ساتھ تو اس شخص کو برائے گیا اور اس کا مقالہ جو تھا اس کو فرسٹ پرائز اس کو دیئے گیا پانچ ہزار پاؤنڈ آپ دیکھنے کے پاکستانی کرنسی کے لحاثیات کیا قیمت ہے یہ ظالم نے عوام کے خزانے میں اس کو دیا اور اس میں غینب کے معاشرے کا ایک حضی کر اس بدکمار شنسان نے کی ہے ان لوگوں کی یہ غینیت ہے تو ان پر تو کوئی افسوس نہیں کہ محمدی بیدم کے نام سے جو چاہیں سالتے چلے جائیں مجھے تو اب تک حیرت آتی ہے اسمبلی کے دوران کی بات ہے میں حضور کے حضور آگے تشریعہ رہت سے میں پی سی پی سے جا رہا تھا تو نورانی صاحب اپنے ایک شاگیت کو مجھے دیکھ کے کہنے کہ جی یہ مرزا جو تھا نا وہ عاشق تھا ایک محمدی بیدم کی اوپر یہ صرف مجھے سنانے کے لیے یہ بات کہہ کے تو وہ اچھا ساگتہ لگی دل کی تاریخیوں کا انتہا یہ ہے جو اس وقت میں نے لیکن پھر اس کے متعلق نورانی صاحب اور ملدانوں کے متعلق جو افتانے میں نے سنے میں بس صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں بلکل یہ آپ سمجھ لیں کہ مولانا روم سے کسی نے کہا کہ میں ملدان کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتا ہوں تو آپ کا کیا سال ہے مولانا روم فرمان لگے کہ فرشتہ تو بہرحال نہیں ہے باقی ملہ انسان ہے یا نہیں یہ بعد میں فیض رکھ لیا گیا تو یہ حقیقت ہے ایسے ایسے رنجین داستانے سننے کا موقع میرا کہ انسان تصوری نہیں کرتا تھا تو بخروت میں رون آنکار دیگر میں کن تو یہ ماغ ان کے ذاو کی تسکین کے لیے مزاق اڑانے کے لیے کیس تھی حضرت خلیفت المسیح سالس کی اشارت پر جو مقالعہ بھیوائے گیا اس میں بتایا گیا کہ بات یہ تھی کہ محمدی بیگم کا خاندان اسلام کے بدترین دشمنوں میں سرے سرستہ ہو گوانے میں اور عیسائیوں کے ہاتھ پر کھیڑ رہا تھا عیسائیوں نے یہ سب سے پہلے درستر پیزگوی کو اچھا لیا یاد رکھیں آپ اور وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام اور آن سلم کا مزاق ہلاتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا ہندوں کی طرح کہ پھوپی ذات بین یعنی زینب سے نکاح کرنا یہ جیز ہی نہیں تھا اندازہ کریں یہ تصور تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام میں آئی کمرات اسلام میں یہ ذریف فرمایا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو ایک چخص آیا اور رونے لگا اور اس نے کہا یہ ایسے بدکماش لوگ ہیں کہ میرے سامنے قرآن مزید کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا اور اس کے بعد پھر آن حضرت کی شان میں انتہاد رکھتی کی کچھ ساخیوں تھی تو حضور اسلام پر بڑی رکت تاری ہوئی جناب الہی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس خاندان پر خدا کا قہل اور عذاب ناظر ہوگا چونکہ انہوں نے آن حضرت کی شادی کے متعلق اتراز کیا ہے اب ان کے بچاؤں کے ایک صورت ہے کہ تم اپنے بیٹی محمد کے غلام کو دو ورنہ تمہارے بچاؤں کا کوئی سامان نہیں ہے خدا کا عذاب ناظر ہونے والے تمہیں یہ بیگرانتہ درسل اور ساتھ ہی مجھے بات فرماتے ہیں کہ مجھے الہام یہ کیا گیا کہ اگر خدا کے اس حکم کے خلاف محمدی بیگم کے والد نے بغاوت کی تو غالباً تین سال کے بعد وہ خدا کے تحق سے مر جائے گا اس کے بعد جس کے ہاں شادی ہوئی اگر وہ بھی اسی طرح اپنی ڈگر پر چلتا رہا اور قصطاف رسول بنا رہا تو دو سال کے بعد